اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوگی ہوں ایک بہتی کیوڑ سے ہی اسٹائل کے ساتھ جو کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کے بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہتی اچھا بناتا یہ ہی اسٹائل اور بہت ازی طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح آپ یہ بھی جو ہی اسٹائل ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں جی ہیں ان کے بنا سکتے ہیں بہتی اچھی اور مزے کی ویڈیو ہے آج کی اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آپ نے بال کو اچھی طرح سے جو ہے بیبی کے بال لے لینے ہیں اس کو آگے سے میں نے ہاف جو بالوں ہیں ان کو میں نے تھوڑی سی ایک کلپ لگا دیا ہے پورے کو ہم یہاں پہ اگدم سے نہیں کرنا شروع کر دیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کام کر لینا ہے اچھا اب یہاں پہ میں ایک بری جو سوری جو کرلنگ روڈ ہوتا ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو آپ نے اس ڈائریکشن میں رکھنا ہے جب ہم اس ڈائریکشن میں رکھیں گے تو ایک دو جو بالوں کی جو لیند ہے وہ اتنی ہی رہے گی یعنی کے لمبی رہے گی بال آپ کو چھوٹے نہیں محسوس ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اس سے کلز بہت اچھے بنیں گے اور بلکل ان کی جو فینشنگ ہے وہ بہت اچھی آئے گی تو آپ نے جو یعنی کہ جہاں سے ہم یہ کرلنگ روڈ کو پکڑتے ہیں وہ والا سی رہ اس کا اوپر ہونا چاہیے اور جو دوسرا ہے جہاں سے ہم بالوں کو نکالتے ہیں وہ روڈ آپ کا جو ہے وہ بالوں کی لیند کی طرف ہونا چاہیے جب آپ اس ڈائریکشن میں بنائیں گے تو آپ کے بال باؤنسی بنیں گے اس میں والیم بھی اچھا آئے گا اور جو کرل ہے وہ بہت نیت بنے گا تو یہ میتھڈ جو ہے اگر آپ اس میتھڈ کے مطابق بنائیں گے تو آپ کا ہی سٹائل بہت اچھا بنائیں گا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کرل بنا ہے ماشاءاللہ تو اس طرح ہی آپ جو ہیں اور بھی جو کلز ہیں وہ سارے بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے بالوں کے کیونکہ یہ چھوٹی بچی ہے تو اس کے میں یوں سیکشن لوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے زیادہ ہیوی جو کل کرنا ہو تو پھر وہ یعنی کہ یہ بچوں کے چھوٹے بچوں کے زیادہ ہیوی کلز نہیں اچھے لگتے بلکہ ان کے نیچے سے جیسے کھلے بال اور اوپر سے ہلکے ہلکے کلز کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ نے یوں ڈائریکشن میں پکڑنا ہے اور جب بھی آپ نے کلز کرنے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا روڈ میں پکڑتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ کافی گرم ہو جاتا ہے یہ جو ٹوم بھی اس کو کہہ سکتے ہم اور بچوں کے ائر کا اور جو ان کی ہیڈ کی جو سکین ہے اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرل رہے ہوتے ہیں تو جو سکین میں جو روڈ ہے کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے تو وہ لگ جاتا ہے تو آپ نے بہت کیئر فول طریقے سے یہ جو کلز ہے یہ بنانے ہیں اور پھر آپ نے ان کو آہستہ آہستہ سپریگ کر لینا ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ سارے جو کلز ہیں وہ بناتے جائیں اور پورے سر کے جو کلز ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے تو یہ اگر کوئی بچوں جیسے ویسٹرن ڈریس پہنا ہو جیسے کوئی پانچو سٹائل ہو یا کوئی جمپر سٹائل ہو تو اس کے ساتھ یہ جو ہی سٹائل ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی یونیک لگتا ہے ٹھیک ہے تو امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں آپ کو کیا بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اچھا جو جو میرے چینل پہ نئے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک حوصلہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے تو چھوٹے بچوں کا یہ بھی مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہلتے ہیں پھر اس موبائل ایک میں نے اس کو پکڑایا اور دوسرے موبائل سے میں جو یہ ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے بنا رہی ہوں ویڈیو بنا رہا ہے مجھے کافی مشکل لگی کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہلتے ہیں اور اینگل کی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس اینگل سے جو ہے ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کریں ہیر یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اب تین لٹے جو ہے وہ بنانے میں میں کامیاب ہوگی ہوں اس طرح میں وہ بھی پورے ہیڈ کی جو ہے وہ بنا لوں گی تو جب یہ روڈ گرم ہو جاتا ہے پھر اس سے جو ہے کلز بہت آسانی سے جو ہے وہ بن جاتے ہیں اور آپ نے جیسے جو آپ نے ایک بار سیکشن لے لیا ہے تو اسی کے مطابق آپ نے باقی بھی سیکشن لینے ہیں تو بڑا اچھا یہ لگا تھا یہ سٹائل سب کو بھیکل یونیک سا اور جو میں نے اس کو ڈریس میں آیا تھا اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں میں نے آگے سے بھی کر لیا ہے اور اب تھوڑے سی جو ہے آگے والا جو پارٹ ہے اس کے میں کلز کروں گی پھر آگے والے حصے کی میں چھوٹی سے ایک پونی بنا دوں گی اسے یہ ہوگا کہ اس میں باؤنس بھی کریٹ ہو جائے گا اور بڑا اچھا جو ہے ہیسٹائل جو ہے وہ بن جائے گا فرنٹ سے بھی میں نے کلز کر لیا ہے اور بیک سے بھی کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے سپری بھی کر دیا ہے آگے سے میں نے چھوٹی سی جو ہے اس کی ایک پونی بنا دی ہے جس سے بالوں میں بڑا اچھا ایک والم آ گیا ہے تو یہ تو تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے اور سبکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والے جو نئی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ